موسیقی موسیقی اب تھوڑی سی بات کر بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ نون کے سارے قائدین کو میرا پیارا بھائی حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کے شیروں آپ کو میں دو دفعہ سلام کروں گی دو دفعہ سلام کروں گی پہلا سلام آپ کو آپ کی بہن مریم نواز کی طرف سے اور دوسرا سلام کوٹ لکپت جیر کے جنگلے کے پیچھے موسیقی 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 میرے بھائیو بزرگو اور اتنی بڑی تعداد میں جو پہنے آئی ہیں پہلے مجھے ایک بات کرنے دو یہ رمضان مبارک کی تفتی ہوئی دپہر میں گھنٹوں سے موجود یہاں پہ مسلم لیگ نون کے کارکروں کے جذبے کو ان کی محبت کو ان کی میاں ساکھ سے محبت کو جماعت سے محبت کو پاکستان سے محبت کو میں سلام پیش کرتی ہوں اچھا چلو اب بات سننی نہیں دیکھو میری بات سنو اب بات سننی ہے نا بات سننی ہے بات سننی ہے تو پھر آرام سے سنو ورنہ مجھے چیخ نہ پڑے گا کیا فائدہ ہوگا بات میں ہم سب مل کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ ہم یہاں آئیں نعرے لگانے کے لیے مل کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ تو میرے مسلم لیگ نون کے شیروں قوموں کی تقدیروں میں کبھی کبار ایسے لمحات آتے ہیں جب کوئی جرت مندانہ فیصلہ کبھی کوئی بروقت فیصلہ کبھی کوئی بہادر فیصلہ قوم کی تقدیر ہمیشہ کے لیے سوار دیتا ہے پتہ ہے نا وہ جرت مند فیصلہ کرنے والا کون تھا وہ بہادر لیڈر کون تھا وہ جرت مندانہ لیڈر کون تھا جس نے اٹھائیس مئی نائنٹین ایٹ نائنٹی ایٹ میں چھے دھماکے کر کے پاکستان کا مستقبل پاکستان کی جو سیکیورٹی تھی پاکستان کا جو دفاع تھا وہ ناقابل ایک تسخیر بنا دیا ہانے والے سب وقتوں کے لیے الحمدللہ اور آج ملک اور قوم کا محسن پاکستان کے ایٹمی پاکستان کو ایٹمی ملک بنانے والا پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایٹمی قوت کے طور پر متعارف کرانے والا کہاں بیٹھا ہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والا آج کوٹ لکپت جیل میں سلاحوں کے پیچھے قید ہیں جس نے دیکھو بھائیوں جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی ذلکتار علی بھٹو ہم بطور پاکستانی اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ کہاں اس کو فانسی ہو گئی اور جس نے بھارت کے پانچ دماغوں کے جواب میں چھ ایٹمی دماغیں کیے وہ آج ستر سال کی عمر میں بیمار ہیں مگر اپنے ملک اور قوم کی خاطر جیل کی سلاحوں کے پیچھے بند ہیں اور بھائیوں پتا ہے نا پتا ہے نا کہ نواز شریف کو دھماکے نہ کرنے کے لیے اس وقت کتنے ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی پانچ ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی اور اس وقت کے امریکی صدر کلنٹن نے پانچ مرتبہ فون کر کے نواز شریف کو کہا کہ یہ دھماکے مت کرو لیکن نواز شریف نے نہ امریکی صدر کی کولوں کی پرواہ کی نہ اس نے پانچ ارب ڈالر کو وہ خاطر میں لایا اور اس نے عوام کی امنگوں کا جواب دیا ملک نے اس کو پکارا تو اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے اٹمی قوت بنا گیا بھائیوں شیروں جانتے ہونا جانتے ہونا کہ اس وقت صرف دھماکے نہیں کیے تھے بھارت میں بھارت میں اپنی فوجیں جو ہیں وہ بورڈر پہ کھڑی کر دی تھی لاکر اس وقت تو نواز شریف نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں بھارتی وزیراعظم کو فون کرتا ہوں وہ میرا فون نہیں سنتا اس نے تو اس نے تو گلانے کیا کہ میں فون کرتا ہوں میرا فون نہیں سنا جاتا اور میرے بھائیوں فون کیوں نہیں سنا جاتا لوگ آپ سے بات کیوں نہیں کرتے دنیا آپ کو کیوں نہیں مانتی اس لیے نہیں مانتی کہ تم چور دروازے سے حکومت میں آئے ہو تمہاری دنیا کی نظر میں نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی سٹینڈنگ ہے کیونکہ تمہارا جو لقب ہے وہ ایک مہرا ہے تم کٹ پتلی ہو تم مہرا ہو تم کسی کے اشاروں پہ ناچتے ہو اور ووٹ چوری کر کے آپ کے ووٹ چوری کر کے عوام کے ووٹ چوری کر کے تم اقتدار میں آئے ہو اس لیے تمہیں دنیا کا کوئی وزیراعظم نہیں مانتا تمہیں کوئی دنیا کا ملک عزت درنے کو تیار نہیں ہے عزت درنے کو سنانا چاہتا ہو عزت درنے کو سنانا چاہتا ہو ایک نارا لگانا چاہتا ہو اور بھائیو یہ وہی موڈی ہے نا جو عمران خان کا فون نہیں سن رہا تھا یہ وہی موڈی ہے نا جو چل کے نواز شریف کے پاس پاکستان میں چل کے آیا تھا وہی باج پائی ہے نا جو پاکستان میں آپ کے پاس چل کے آیا تھا پاکستان کی دھرتی پہ قدم رکھا تھا وہی ہے نا جو آج آپ کا فون نہیں سن رہا تو اس وقت تم نے کہا موڈی کا یار ہم تمہیں موڈی کا یار نہیں کہتے ہم اس لیے تمہیں موڈی کا یار نہیں کہتے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اپنے ہمسایہ ممالک سے دوستی ہو اور جنگ اور لڑائی مار پتائی نہ ہو ہم اگر جنگ لڑے تو پاکستان کے عوام کی بہتری کیلئے لڑے اور ہم اپنی جو جنگ ہے وہ معاشی میدان میں لڑے ہم تمہیں موڈی کا یار نہیں کہیں گے ہم عمل چاہتے ہیں پاکستان کے لئے عمل چاہتے ہیں دنیا کے لئے عمل چاہتے ہیں اس لئے ہم تمہیں موڈی کا یاد نہیں کہیں گے موڈی کا یاد نہیں کہیں گے بہت درتے ہیں بہت درتے ہیں ایک بات بتاؤں آج جب ہم سارے بس بس ایک بات بتاؤں آج ہم سارے یہاں 28 مہی کا یوم تکبیر منا رہے ہیں تو آج ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود آج ہم دربدر کی تھوکنے کھانے پر کیوں مجبور ہے آج ہمارا نالائک آزم تشکول لے کر ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اس ملک میں اس وقت جہاں نالائک آزم کی جالی حکومت ہے وہاں پر کوئی سربراہ نہیں آتا نہ وہ جالی آزم کو بلاتا ہے اس لئے نہیں آتا اس لئے نہیں بلاتا کہ یہ کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لے اور دوسری طرف نواز شریف ہے یاد ہے نا یاد ہے نا جب ایٹمی دماغیں کیے تھے کتنی کڑی پابندیاں لگی تھی پاکستان میں نواز شریف نے تو ان پابندیوں کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا نہیں پھیلایا نا اس نے تو کڑی پابندیوں کے باوجود معیشت کو گرنے نہیں دیا اور ایک تم بکاری آزم ہو کہ چھے ارب ڈالر کے لیے ملک کو آئی ایم ایف کے ہاتھ گر بھی رکھ دیا دھائیو یہ کوئی اچھمڑے کی بات نہیں پاکستان کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب نالائکوں کے حوالے جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے میدان سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور سازشوں کے ذریعے اقدار تک پہن جاتے ہیں جب ایسے نالائکوں نا اہنوں اور نالائک آزموں کے ہاتھ میں حکومت دو گے تو ملک کا یہی حال ہوگا تم کہتے تھے نا تم کہتے تھے کہ جب کہ تمہارے بقول جب ملک میں چوری ہو رہی تھی جب ملک میں ہر لیڈر چور تھا تو پھر مہنگائی نیچے کیوں آ رہی تھی کیوں اس وقت سڑکوں کے جال بچ رہے تھے تم نے ایک اینٹ بھی لگائی پاکستان میں ایک اینٹ ہر پاکستانی کو کرزوں کے بورٹ سے لات دیا مگر اس کرزے سے تم نے کیا ایک اینٹ بھی لگائی پاکستان میں اس وقت بقول تمہارے جب پورے ملک کو لوٹ کے کھایا جا رہا تھا بجلی کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی تھے بجلی کے کارخانے بھی لگ رہے تھے سی پیک کے ذریعے دھڑا دھڑ پاکستان کے اندر انویسمنٹ بھی آ رہی تھی موٹر ویز کا جال بھی بچ رہا تھا سڑکوں کا جال بھی بچ رہا تھا اس وقت سٹاک مارکٹ انچائیوں کو چھو رہی تھی ایشیا میں اپنا نام بنا رہی تھی ذریعے مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے اور تم کہتے تھے نا جب میں آؤں گا تو میری شکل دیکھ کے لوگ ٹاکس دے دیا کریں گے تو بکاول تمہارے جب ملک کو نوٹا جا رہا تھا اس وقت ٹاکس کلیکشن دگری ہو گئی تھی اور تمہارے وقت میں ٹاکس کلیکشن کا حال اور آپ بکاول تمہارے جب جالی صادق اور امین کی حکومت ہے یاد ہے نا کہ کیسے ساز باز کر کے اس نے اپنے آپ کو جالی صادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ گل بایا تھا یاد ہے نا اب تو جالی صادق اور امینوں کی حکومت ہے تو بتاؤ ذرا میرے بھائیوں اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچ گئی اب آلو پیاس ٹماٹر چینی لینوں کی قیمت کہاں پہنچ گئی اب سٹاک مارکٹ سٹاک مارکٹ روز بروز نیچے کیم جا رہی ہے اب گیس کی قیمتیں کیوں اوپر سے اوپر جائے جا رہی ہیں میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی ٹی وی میں اس میں ایک پانچھے خواتین تھی وہ رمضان بزار میں بچاری لائنوں میں لگی ہوئی تھی ایک کلو چینی کے لیے اور کہا یہ وہی رمضان بزار ہے نا جن کو شہباز شریف نے ایسی لگا کر تھنڈا کیا ہوتا تھا وہاں پر وہاں پر وہاں پر ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں تین گھنٹے سے لائن میں لگی ہوں ایک کلو چینی ملی ہے مجھے میرے گھر میں چاہے آٹھ بچے ہو چاہے دس بچے ہو چاہے پندرہ بچے ہو مجھے صرف ایک کلو چینی ملی ہے اور اس کے بعد اگر مجھے ایک کلو پیاز کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں پھر سے جا کے لائن میں لگو اور پھر اور پھر اور پھر اپنے وزیروں کو کہتا ہے جتنی میٹنگیں یہ نواز شریف کے بارے میں کرتا ہے یہ جو نلائے کے آزم ہیں میرے بھائیوں یہ خوف میں مبتلا ہے اور جیسے جب انسان گناہ کرتا ہے جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کی دل سے سکون اٹھ جاتا ہے اسی طرح جو چوہ دروازے سے آیا جو وہ چوہی کر کے آتا ہے جو دھاندری کے ذریعے آتا ہے وہ خوف میں جیتا ہے وہ خوف میں سانس لیتا ہے وہ خوف میں حکومت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کسی کو اینہ رو نہیں دوں گا اوہ بھائی تم سے اینہ رو مانگ کون رہا ہے جو خود جو خود ہر بات پہ کسی کا محتاج ہو کسی کی آنکھوں کی اشارے کی طرف دیکھتا ہو وہ کسی کو اینہ رو کیا دے گا اور اس سے کوئی کیا مانگے گا بھائیو یہ تو بتاؤ ذرا مجھے وہ اور میری بات سنو میری بات سنو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اینہ رو نہیں دوں گا اور تم خود کسی کے محتاج ہو تم کسی کو اینہ رو کیا دوگے حضرت میاں محمد بخش کا کلام ہے میرے بھائیو وہ یہ نالائک آزم کو میں بتانا چاہتی ہوں حضرت میاں میاں محمد بخش فرماتے ہیں منگت پولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی کیا منگت پولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جیڑا ہوئے آپ سوالی ہے تمہاری تو یہ عزت ہے تمہاری تو یہ عزت ہے کہ تمہاری بیٹنگ آرڈر جو ہے نا تمہارے وزراء کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ایک لمحے میں درم برم کر دیا جاتا ہے اور تم تم مو دیکھتے رہتے ہو تم ایک لفظ نہیں بول سکتے جس دن سے تم وزیراعظم بن کے آئے ہو تمہاری نظر نہیں اٹھتی تم قوم کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم عوام کے بلبوتے پہ نہیں آئے تم ووٹ کے بلبوتے پہ نہیں آئے تم سازش کر کے آئے ہو سازش کر کے آئے ہو اسی لیے اسی لیے تمہیں نواز شریف کو جیل میں رکھنا پڑتا ہے نواز شریف باہر ہو تو تمہاری حکومت ایک دن نہیں چلتی یہ ہے خوف جس میں تم جیتے ہو اس میں اگر جماعت جماعت فیصلہ کر کے مریم نواز کو حمزہ شہباز کو نائب صدر بنا دیتی ہے تو تمہاری ٹانگے کانپنے لگ جاتی ہے تم پھر تم پھر میچ تم پھر میچ فکس کر کے کبھی کسی عدالت کی طرف بھاگتے ہو کبھی کسی عدالت کی طرف بھاگتے ہو اور بھائی عدالتوں میں کیا جاتے ہو مریم نواز سے حمزہ شہباز سے میدان میں مقابلہ کرو یہ کھڑی ہے مریم نواز یہ بیٹھا ہے حمزہ شہباز آؤ ادالتوں کی پیچھے نہ چھپو اداروں کی پیچھے مت چھپو میدان میں مقابلہ کرو مسلمی نون کے شہروں سے میدان میں مقابلہ کرو اور جتنی توجہ دیکھو پچھلے سات آٹھ سالوں سے پچھلے سات آٹھ سالوں سے ہر تقریر میں نواز شریف ہر انٹرویو میں نواز شریف ہر دھرنے میں نواز شریف کنتینر پہ نواز شریف اور آج جب تمہیں جالی حکومت مل گئی ہے تو آج بھی تمہارے خواب میں نواز شریف وہ جیل میں بیتھا ہے مگر تمہارے سر پہ نواز شریف سوار ہے بھائی بعد میں مجھے چیخنا پڑتا ہے مجھے چیخنا پڑتا ہے بھائیو تو اتنی توجہ جتنی تم نے نواز شریف پہ شہباز شریف پہ مریم اور حمزہ پہ دیئے جتنی لمبی لمبی میٹنگز تم نے نواز شریف پہ کیئے اتنی توجہ تم نے پاکستان کے مسائل پہ دیئے دی تو آج ملکہ یہ ہارنا ہوتا ہے تو میرے بھائیو ایک بات میں آخری کرنا چاہتی ہوں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ پرسوں جو قبائلی علاقوں میں فاتہ میں جو حادثہ ہوا حادثہ ہوا وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ جان بھاک ہو گئے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ کہیں نظر آئی آپ کو کہیں ایک بھی جالی اعظم کی طرف سے ایک بھی بیان آیا اب فاتہ جو ہے وہ کے پی کا حصہ ہے تو آپ کو کے پی کے ایک ہی حکومت کہیں نظر آئی بڑی عجیب بات ہے بھائی وہ کوئی عسکری فیصلہ نہیں تھا وہ سیاسی فیصلہ تھا اور اگر کہتے ہو کہ ریاست پہ حملہ ہوا تھا تو ریاست کا سربراہ کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے ریاست کا سربراہ اور اگر ریاست کے سربراہ تم تھے تو تم کہا تھے تم کہا تھے کیوں ہماری سیکیورٹی فورسز کو وہاں پر تم نے اکیلا جواب دینے کیلئے چھوڑ دیا کیوں ان کو تم نے متنازہ بنایا کیوں تم نے ان کو پیچھے غائب رہ کر ان کو کٹیرے میں لاکے کھڑا کیا جواب دو کون جواب مانتی ہے بات سنو وہ الزام جو ہے وہ دو نیشنل اسیمبلی کے ایم این ایس پہ لگا تھا نا تو لیڈر آف دا ہاؤس کو آ کے جواب نہیں دینا چاہیے تھا لیڈر آف دا ہاؤس کہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے یاد ہے نا جب نواز شریف نے ضربیات شروع کی تھی پوری قوم کو اس نے اپنی افواج پاکستان کی پیچھے یوں کھڑا کر دیا تھا جب رد الفساد لڑا تھا تو نواز شریف بطور وزیراعظم یوں کھڑا تھا اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے تب ہی تو کامیابی ہوئی تھی یہ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ جمہوری حکومت میں ایک ادارے کو تم نے لا کر جواب دینے کیلئے کھڑا کر دیا اور پیچھے سے تم غائب ہو تم سو رہے ہو کہاں ہو اٹھو چاہیے جالی ہی سہی تم اس ملک کے نلائی کی آزم تو ہو اب ایک آخری بات جیل میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ بولنا تاکہ کوٹ لکفت میں آواز جائے ہمارے لیڈر کو جو آپ کا کام کرے جو آپ کی خدمت کرے جو پاکستان کو اندھیروں سے نکالے وہ تو سزا پائے اور جو پاکستان کو ہر محاذ پہ ناکام کرے وہ جزا پائے اچھا اب سنو اداس ہم بھی ہیں اپنے لیڈر کے بغیر نواز شریف کے بغیر اداس ہو نا میرے پیچھے پیچھے بولو اداس ہم بھی ہیں احساس کے ویرانوں میں سلام پہنچے ہمارا تمہیں زندانوں میں سلام پہنچے ہمارا تمہیں کونٹ لکفت کے زندانوں میں تم آوگے تو بہارِ چمن میں آئے گی تم آوگے انشاءاللہ تو بہارِ چمن میں آئے گی بہت سے پودے لگائے ہیں گلستانوں میں اور یہ بولو میرے پیچھے تمہاری قید پہ آزادیاں نچھاور ہیں تمہاری قید پہ آزادیاں نچھاور ہیں کہ تم نواز شریف تم عظیم ہو ہر دور کے انسانوں میں ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو ایک دفعہ میرے دل میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو نواز شریف اور زور سے نواز شریف نواز شریف پاکستان پاکستان پائندہ بار لاہور میں یوم تقبیر کے حوالے سے تقریب جاری ہے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز خطاب کر رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ چھئٹ میں دھماکے کرنے والا آج جل میں ہیں نواز شریف کو دھماکے نہ کرنے کے حوالے سے پانچ عرب کی پیشکش کی گئی تھی جبکہ نواز شریف نے قوم کا مستقبل ناقابل تسخیر بنا دیا